یہ پارٹی ہے یہ گروہ یہ انتشار ہے ایک پارٹی جی جاتی دوسری پارٹی اونی کو مارنے کے لیے پہن جاتی اسلام اسلام لڑنے کا حکم کب دیتا ہے جب مسلمانوں میں قوت ہو اور جب مسلمانوں میں قوت ہو وہ چھیڑ جھاڑ گر کے بھاگا نہیں کرتے آپ نے بھی پڑے ہوں گے رسالے ہمارے دو فدائی گئے چار چنگارییں چلائی پہاڑوں پہ چڑ گئے کافروں کی فوج اٹھی پڑوس میں مسلمان بستیوں کی عزتوں کو لوٹ ڈالا یہ پتہ کیا ہے کہنے والے تو اس کو جہاد کا بڑا اونچا مقام دیتے ہیں حقیقت میں یہ کیا ہے شہد کی مکھی آپ نے دیکھی ہے بڑی والی وہ کہیں چھتہ لگا کے ریٹھی ہو اپنا گھر بنا کے بیٹھی ہو ایک آدمی آئے موٹر سیکل پہ کھڑا ہو غلیلے میں پتھر ڈالے اور اس کا نشانہ لے ان مکھیوں کے گھر کو پتھر مارے اور موٹر سیکل بھگا کے نکل جائے یہ مکھییں اڑیں اور گزرنے والے رہگیروں مسافروں کو کاتنا شروع کر دیں کیا خیال ہے سواب ادارہم کس کے کھاتے میں جائے گا یہ سارا سواب کس کو ملے گا چھیل چھاڑ کرنے والے کو ارے چھیل چھاڑ کی تو کھڑا کیوں نہیں رہا اور اگر مر جانے کا ڈر تھا تو پنگا کیوں لیا اسلام کی حکومت اسلام کے متاہد اسلام کے کمانڈر تھوڑے بھی ہو جب انہیں خلیفہ روانہ کرتا ہے وہ ٹکراتے ہیں لڑتے ہیں پھر وہ میدان جن سے بھاگا نہیں کرتے ہیں خالد ابنِ ولید ہے چند ہزار کا لشکر ہے لاکھوں میں رومی فوج ہے مشورہ دینے والے دیتے ہیں کہ خالد خلیفہ وقت کو لکھو عمر ابن خطاب کو لکھو ہمارے لیے کوئی فوج روانہ کرے نفری بہت تھوڑی ہے خالد خط لکھتے ہیں عمر ابن خطاب دو سپاہی روانہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم رب پر یقین ہے جس لشکر میں محمد کے یہ دوست ساتھی ہو دنیا کفر مل کے انہیں ہا نہیں سکتی مار کا شروع ہوتا ہے کفار سندرہوار لاشوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں مسلمان جب لڑتے ہیں تو کمر دکھایا یہ اسلام کی جنگ نہیں یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں یہ اسلام کی تعلیم نہیں کہ تم کافروں میں جا کر دو چار پتاخیں چلا کر چھیڑ چھاڑ کر خود تو فلائی کر جاؤ بھاگ جاؤ نکل جاؤ جنگلوں میں چھپ جاؤ اور تمہارے ان پتاخوں کی وجہ سے مسلمان ملک برباد ہو جائے مسلمان بستیے برباد ہو جائے مسلمان عورتوں کے ساتھ ان کی عزت کو تار تار کر دیا جائے یہ تعلیم نہ اللہ کی نہ رسول اللہ کی نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں علماء کی یہ تعلیم ہے اس گندی فکر سے ان گمراہ نظریات سے اللہ کے لئے توبہ کرو آئیے میں آپ کو اس کے آخر پہ سعودی عرب کے کبار علماء بڑے بڑے علماء یہاں کے شیخ ابن باس رحمت اللہ